اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا آقا فرماتے ومن صل علیہ عشر جس نے مجھ پر دس بار درود پاک پڑھا صل اللہ علیہ مئتا رب کریم اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ومن صل علیہ مئتا جس نے مجھ پر سو بار درود پاک پڑھا صل اللہ علیہ الفا رب کریم اس پر ہزار رحمتیں نازل فرماتا ایک درود دس رحمتیں دس درود سو رحمتیں سو درود ہزار رحمتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے عاشقان رسول ساری دنیا کی دولت ایک طرف میرے رب کی ایک رحمت ایک طرف کوئی کمپیریزن ہے نہیں ہے نا لیکن کتنا آسان ہے کہ رحمتیں برستی رہیں آپ رحمتیں نوٹتے رہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھتے رہیں کسر سے درود پاک پڑھتے رہیں لیکن اب اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے is more beautiful جس نے مجھ پر ہزار بار درودیں بار بار ہیں ہزار بار درود میں کتنی دیر لگتی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ درود ہے نا صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے کتنی دیر لگے گی پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ انام پتہ ہے کیا ملنا ہے آپ نے مسجد کی اندر ایک اعلان سنا ہوگا کہ تمام نمازی اپنا کاندھے سے کاندھا ملا لیں کاندھا ٹچ کر لیں اس کے معنی کیا ہوگا آپ کا کاندھا کس سے ٹچ ہوگا very next to you جو بالکل برابر میں ہے اسی سے کاندھا ٹچ ہوگا نا نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے ہزار بار درود پاک پڑھا مونس ومن صل علیہ الفا زاحمت کتفہو کتفی علا باب الجنہ آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا پیچھے نہیں اللہ یا رسول اللہ صل اللہ پیچھے نہیں ہم تو غلام یہ تبنا کرتے ہیں آقا کہ پیچھے پیچھے چلے جائے جنت میں نبی پاک فرماتے ہیں ایسے جنت میں میرے ساتھ جائے گا زاحمت کتفہو کتفی اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا اے غلاموں کتنا بنائینا جنت میں بھی نبی پاک کے ساتھ پھر بھی درود نہ پڑھیں پرابلم کیا ہے ہم کیوں نہیں پڑھتے درود ہم ہر بار محفل میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں سو منی ٹائمز ہم انٹینشن بھی کرتے ہیں کہ نہیں یار اب پڑھنا ہے مگر کیوں نہیں پڑھ پاتے کوئی طرح ریزن ہوگا اس کی وجہ آج بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی میں اپنی شیڈیول میں شانگل نہیں کرتے ہمارا بریک فاسٹ ہمارا ناشتہ کیوں نہیں چھوٹتا ہماری آفس کیوں نہیں چھوٹتی ہماری سکول کیوں نہیں چھوٹتی جو پڑھنے والے ہیں لنچ کبھی ایسا ہو جائے کہ یار آج کھانا دوپیر کا رہ گیا نہیں شام کو بھی جا کے دوپیر کا کھانے کی قضا کرتے ہیں بھئی ڈنر کیوں نہیں چھوٹتا اچھا جو دوائییں کھاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ عطا فرمائے کسی کی صبح دوپیر شام یہ دوپیر شام کی دوائی ہوتی ہے بڑی تیاری بڑی پلیننگ کے ساتھ دوائی کے ڈبی ساتھ رکھیں گے گھر والوں کو بھی کہا ہے کھانا دینا ساتھ دوائی بھی دے دینا کیوں شدول میں شامل ہے جس چیز کو میں نے اپنے روٹین میں شامل کیا وہ شامل ہو گئی پرابلم یہ ہے ہم نے درود کو اپنی روٹین میں شامل نہیں کیا بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے نماز کو اپنی روٹین میں شامل نہیں کیا نماز رہ جاتی ہے کیوں رہ جاتی ہے بھل پوچھو نمازیوں سے ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں یا نمازی ہوں گے جو پکا نمازی ہے نا وہ نماز اس کی جماعت چھوڑ جائے اس کو بیچینی شروع ہو جاتی ہے یار ابھی زہر نہیں پڑی ایسا ہوتا ہے اثر رہ گئی ہے یار مغرب نہ ہو جائے اثر پڑھ نہیں کیوں اس نے روٹین میں شامل کر لیا نماز کو اس کو چین نہیں آئے گا الحمدللہ بار بار انٹیریر الارام بچتا ہے یار ابھی تکیشہ نہیں پڑی ہے کیوں وہ نمازی ہے تو اب روٹین میں شامل ہوا اس وقت کریں کہ یہ جو میرا وقت ہے یہ درود ٹائم ہے اب دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں لوگ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے مشہور لوگوں سے ملنے کی اور آج کل تو سیلفی کلچر ہے بندہ ہاتھ ملا کر جس سے مل رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کیمرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اب تو ایک اجیب ٹرینڈ بھی بن گیا ہے کہ ملاقات کر کے کوئی آئے نہ کہ میں فلاں سے ملا ہوں لوگ کہتے ہیں تصویر دکھاؤ ملاقات ویلڈی جب ہے جب تب اس کی پکچر نہ دیکھیں پتہ نہیں کیا ماحول ہو گیا ہے ہم لوگ تو اتنا برا پھز گئے ہیں کہ پہلے لوگ مل کے کہتے تھے حضرت دعا کر دیجئے گا اب دعا کوئی نہیں کرواتا سب کو سیلفی چاہیے بلکہ اب ایسا لگتا ہے مجھے کچھ دنوں کے بعد اعلان ہوگا کہ فلاں اجتماع میں آج کل اعلان ہوتا ہے اجتماع کے بعد نیاز کا اعتمام ہے تو اب لگتا ایسا ہے کہ اگلے کچھ سالوں بعد اعلان ہوگا کہ اجتماع ہوگا اور اس کے بعد سب کے لیے سیلفی کا انتظام ہے تو لوگ زیادہ خوشی خوشی آئیں گے یہ عجیب ماحول ہو گیا ہے لیکن ملاقات بڑے آدمی سے مشہور آدمی سے ملاقات کا جس کو شوق ہے ان سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ ملنا چاہیں محشر ہے آلہ حضرت رب لکھتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے کوئی اور نہیں بچانے والا شفاعت کرنے والی ایک ہی ذات ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لوگ جب تو بنائی ہے تو آقا سے ملاقات کی سب کو تو مننا ہے نا اب ذرا سوچو کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا کیسے ملاقات ہو سکے گی قرمان جائیے نبی پاک علیہ السلام پر ہمیں بڑا آسان فارمولہ دیں گیا فرماتے ہیں جو دن بھر میں حدیث افاق کا مضمون ہے مجھ پر پچاس بار only fifty times درود پاک پڑھ لے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا اللہ اللہ اتنی اتنی کرنا واضح پھر بھی ہم درود نہ پڑھیں فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائمز آیا کرتے ہو کیوں اپنے آقا پر درود نہیں پڑھتے مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ السلام آئیے مل کر ایک بار با آوازیں برن درودیں پاک پڑھیں صلو اللہ حبیب صل اللہ علیہ وسلم اور آج میں بھی نیت کروں آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کسرت کے ساتھ درودیں پاک پڑھیں گے سبحان اللہ میرے آقا کی ذات وہ عظیم ذات ہے جن کی جتنی شان بیان کی جائے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں شان کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے بات پوری نہیں ہو رہی ہے نبی پاک کی شان دیکھیں دنیا کے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کی بائیو گرافی ان کے دنیا کے جانے کے بعد لکھی جاتی ہے سیرت لکھی جاتی ہے ایک کتاب آ جاتی ہے دو کتابیں آ جاتی ہیں چار کتابیں آ جاتی ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے ساڑھے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ابھی تک بات پوری نہیں ہو رہی ہے لکھا جا رہا ہے ختم نہیں ہو رہا والیوم آتے ہیں کتابیں آتی ہیں علماء ہر گوشہ زندگی پر لکھ رہے ہیں مگر کیا بات ہے کہ اتنا لمبہ عرصہ ہو گیا پیارے آقا کی تعریفی ختم نہیں ہو رہی نبی پاک کی شان کمپلیٹ نہیں ہو رہی نبی پاک کا تمام جس کو آپ کے کوئی کہہ سکے کہ جناب اب سیرت کمپلیٹ ہوئی نہیں ہو سکتی اس کی وجہ کیا ہے شاعر لکھتے ہیں زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے آقا تیرے اصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر جھوڑے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا بریلی کے تاجدار میں بھی کئی بار کوشش کی کہ نبی پاک کی شان بیان کروں کبھی تو جھوم کر کلم اٹھایا اور لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیق کا گلِ زیبا کہوں تجھے اللہ رے پیرے جس میں منور کی تابشیں اے جانے جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کبھی لکھتے ہیں کہ کیا کیا آقا کی شان ہے عرشِ حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سنو سنو قیامت کے دن کیا ہونا ہے ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراں قید و بن بر بر پہشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی کہتے ہیں اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور اے رضا قرآن جس کا کلام ہے وہ خدر نبی پاکی شان بیان کر رہا ہے تو اب تیری کیا اوقات ہے کہ محموبِ پاکی شان بیان کرے اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدرحط رسول اللہ کی سچی بات یہ ہے ہم سے کب ممکن ہے پھر مدرحط رسول اللہ کی کہ آرے آقا کے اتنے موجزات ہیں میں کبھی کبھی پڑھتا آپ بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں میں سوچتا ہوں صحابہ اکرام کتنے بوش نصیق تھے ایک تو نبی پاک کا مبارک چہرہ بھی دیکھتے آقا کی صحبت بھی اٹھاتے اور اپنی آنکھوں سے نبی پاک کے موجزے بھی دیکھتے دیکھیں نا ہم نے تو نہیں دیکھا کہ مولا علی کی جب نماز جان رہی تھی تو نبی پاک نے صورت کیسے واپس پڑھتا دیا ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ جب کفار مکہ نے نبوت کی نشانی مانگی تو میرے آقا نے اشارہ فرما کر چاند کو دوپڑے فرما دیا حضرت ابو غریرہ اور ان کے ستر صحابہ بھوک سے نڈال تھے ایک دودھ کا پیالہ کیسے ستر صحابہ کو پورا ہو گیا وہ بھی نہ دیکھ سکے مو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آئے اور نبی پاک سے کہے بتاؤ گھٹھی میں کیا ہے اور آقا فرمایا میں بتاؤں تیری گھٹھی میں کیا ہے یا تیری گھٹھی میں جو کنکر ہیں وہ بتا دے کہ میں کون ہوں کنکریوں کو کلمہ پڑھایا درخت آ کر سجدہ کرتے جانور پیارے آقا کو سلام کرتے موجزات کی ایک طریر فہرست ہے جب جب سنتے ہیں جتنی بار سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے مگر ہم اس زمانے میں ہم نہیں تھے ہم نہیں دیکھ سکے یہ موجزات مگر ایک میلاد منانے والوں اے نبی پاک کے چاہنے والوں ایک موجزہ ہے جس کو علماء سب سے بڑا موجزہ قرار دے ہیں اعظم الموجزات بکسٹ مریکل اور وہ موجزہ ہے قرآن مجید وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے چودہ سو سال ہو گئے ہمارے پاس ہے جب چاہیں اس کی بردتیں لونے اس موجزے کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرے آقا کو رب نے اپنا کلام عطا فرمایا قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا اور یاد رکھنا سارے موجزے ایک طرف قرآن سے بڑا کوئی اور موجزہ نہیں ہے اللہ نے سینہ مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی وہ قوت عطا فرمائی کہ وحی نازل ہوتی آقا کے دلِ اقدس پر قرآن نازل ہوتا اور آج یہ قرآن ہمارے درمیان ہے اس کی اقلی اس کی لوجیکلی اگر آپ کمال دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے دنیا میں آپ کی کوئی فیورٹ بک ہو آپ کتنے بار پڑھیں گے دو بار تین بار پانچ بار پھر کیا کریں گے لیبریڈی میں رکھ دیں گے آپ کہیں گے بہت پسند ہے پانچ بار پڑھیں گے اب کیا پڑھوں یار بور ہو گیا قرآن وہ عظیم کتاب ہے ہزار بار پڑھیں ہر بار میں آنگو جیتیتا ہے قرآن سے بندہ بور نہیں ہوتا پڑھنا نہیں آتا اس کا ترجمہ نہیں پتا اچھا پڑھنے والا مل جائے جب وہ پڑھتا جاتا ہے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتے وہاں چھے سال کے بچے کو دیکھو نا اپنے گھر والوں کی زبان صحیح نہیں بولتا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جو چھے سال کا بچہ پورا قرآن یاد کر لیتا ہے یہ قرآن کا احجاز ہے جو ہمارے درمیان ہیں اور آج میں آپ سب کے لیے آج کے اس عظیم اجتماع کے لیے میں ایک قرآنی واقعہ دے کر آیا نبی عباق علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں آج اس قرآن کی بات آپ سے کرنے والا ہوں جو کلام اللہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے شاندار توفہ ہمیں دیا ہے بدقسمتی یہ ہے ہم قرآن نہیں بنتے ہم قرآن نہیں سمجھتے آج دنیا کی بہت ساری معلومات ہمارے پاس ہے دنیا بڑھتی چیزوں پر آپ کی نظر ہے ٹھیک ہے آپ کے کاروبار کی ضرورت ہے آپ اس پر توجہ رکھتے ہیں مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا قرآن پر نظر نہ ہونی چاہیے تھی کیا نبی پاک اور انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن میں موجود ہیں وہ ہمیں معلوم نہ ہونے چاہیے تھے آج ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کون سی جنگ میں کون سا ویپن استعمال ہوا مگر میرا سوال یہ ہے اے مسلمانوں کیا ہمیں اور ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ غزوہ بدر میں کس طرح مسلمانوں نے لڑائی لڑی تھی کتنے مسلمان تھے سامنے کیسے کیسے جمجو تھے اللہ نے مدد کیسی کی کہ فرشتوں کی فوج نازل ہوئی انفرچنٹلی ہم اسلامی تاریخ سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ کا شوق قرآن مزید بڑھے اور قرآن میں کیسے کیسے میسیجز ہیں اور اس نیت سے میں ایک مختصر واقعہ اور اس کے تحت ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا آج بات کرتے ہیں اس نبی علیہ السلام کی جس کی دعا تھی کہ میرے آقا یعنی ہمارے آقا سرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوں انہوں نے بہت سال پہلے کے دعا کی اللہ نے یہ دعا قبول کی اور اس نبی ہی کی اولاد میں نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خود میرے آقا فرمایا کرتے کہ میں دعا ابراہیم ہوں آج بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم جن کو خلیل اللہ کہا گیا خلیل کہتے دوست کو جو اللہ کے دوست تھے حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ ہے اور ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے ابن رحیم یعنی مہربان با چونکہ آپ بچوں پر پڑے مہربان تھے اس لئے آپ کو ابراہیم کہا جاتا اور مہمان نوازی اور رحم و کرم میں آپ بشور تھے بعض لوگوں نے کہا ابراہیم اصل میں ابرم تھا جس کے معنی ہے بزرگ چونکہ حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستی ہیں جو بہت سے انبیاء اکرام کے والد ہیں یعنی آپ کی نسلوں میں بہت سارے اللہ کے نبی ہوئے اور سارے دینوں میں آپ کی عزت ہے حتیٰ کہ مشرقین عرب بھی آپ کی اس عظمت کے قائل تھے اس لئے آپ کا نام ابراہیم ہوا آپ کو مہمان نواز بھی کہا جاتا تھا آپ کا گھر سڑک کے کنارے پر تھا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مہمان نوازی کی سنت کو ادا کرتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کا گھر جو تھا نا وہ سڑک کے کنارے تھا جو مسافر گزر تک اس کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں مہمان نوازی یہ نبیوں کا طریقہ ہے بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کتنا بڑا کام لیا آپ نے کعبہِ مشرفہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دل کر آپ نے کعبے کی تعمیر کی تاریخی مقام جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے آپ یہاں بلڈر بھی موجود ہوں گے اونچی دیوار بنانا ہو تو لفٹ تک لگاتے ہو نیچے بنانا ہو تو ہاتھ سے مزدور رکھ دیتا ہے اونچی دیوار کے لیے کوئی نہ کوئی کرین کوئی لفٹ چاہیے ہوتی ہے کبھی سوچا کہ کعبے کی اتنی اونچی دیوار ہے حضرت ابراہیم نے اوپر کے پتھر کیسے رکھے اللہ نے یہ موجزہ آپ کو عطا کیا وہ پتھر جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مقام ابراہیم آپ اس پتھر پر جب کھڑے ہوتے اوپر پتھر رکھنا ہوتا یہ پتھر لفٹر کا کام دیتا یہ اونچا ہوتا چلا جاتا نیچے پتھر رکھنا ہوتا یہ پتھر نیچے آ جایا کرتا حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کرتے اللہ حبر میرے میچے اسلامی بھائیوں اب ذرا سوچئے جس جگہ پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے اللہ نے اس زمین کو مون کر دیا وہ پتھر پر آپ کے نشان کیسے نقش ہوئے کبھی ریالائز کیا یہ کب کا واقعہ ہے چار ہزار سے زیادہ سال ہو چکے ہیں جب کعبہ تعمیر کیا گیا تھا یہ آج کل اس کے اوپر گلاس کا کبر لگا دیا گیا ہے آج سے چند سو سالوں پہلے یہ خالی پڑا رہتا تھا برساتیں گزری آندھیاں گزری کتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا مگر کیسا پتھر ہے اپنے دل میں حضرت ابراہیم کا نقش ایسا محفوظ کیا ہے آج بھی آنکھیں دیکھتی ہیں تو ایمان نازہ ہو جاتا ہے یہ اللہ کے نبی کا موجزہ ہے اب سنو جو ایمان والی بات کرنی ہے میرے نیچے اسلامی بھائیوں اب حضرت ابراہیم کا وہاں پر قدم لگا قرآن میں آیت نازل ہو گئی فرمایا وَتَّخِذُو مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا کیا ترجمہ ہے اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو اللہ کو اپنے حبیب کی ادا کیسی پسند آئی اپنے نبی کے قدموں کے نشان ہیں حضرت ابراہیم وہاں نہیں ہے ان کے قدموں کے نشان ہیں علماء کہتے ہیں جب ابراہیم کے قدم جہاں لگ جائیں علیہ السلام ادھر سجدہ کرو ادھر جا کر دعا مانگو برکتیں ملتی ہیں تو جس مزار میں مصطفیٰ قریم بزارت خود موجود ہیں جس روزے میں امام ابراہیم امام الانبیاء ہمارے آقا جلوہ فرما ہیں وہاں تو قدم لگے ہیں ابراہیم علیہ السلام موجود نہیں اس پتھر کی شان قرآن بیان کر رہا ہے ابراہیم کے کھرے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو تو ذرا سوچو جس مزار میں نبی پاک بزارت خود موجود ہیں اس کا مقام اس کا مرتبہ وہاں رحمت و نزول کا عالم کیا ہوگا جب ہی تو ساری دنیا تڑپتی ہے آقا کے روزے پر جانے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں سارے دیوان بیتاب ہیں اس لیے اب مدینہ کیلئے کیوں ترستے ہیں سارے دیوان بیتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینہ میں ہے مدینہ کس لیے اتا جانو دن سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ میں تو کسی وسوسے کا شکار نہ ہوا کرو کائنات میں اگر کوئی مبارک ترین جگہ ہے سب سے مبارک سب سے زیادہ افزل اگر کوئی جگہ ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں خود نبی پاک علیہ السلام جنبہ فرما ہے کون این کے والی رب کے حبیب موجود ہیں تو کیوں نہ ہم نبی پاک کے روزہ انور پر جا کر برکتوں کی دعائیں کریں اور وہاں سے برکتیں دوڑیں بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اپنے حبیب نبی آخر الزمان کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں انعیت فرما اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی کہ آپ کی نسل ہی میں پیارے آقا علیہ السلام کی ورادت ہوئی اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں حضرت ابراہیم کو دس ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول پاک کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ افسر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم اپنے بعد میں آنے والے سارے نبیوں کے سارے انبیاء اکرام کے والد ہیں ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں آپ ہی کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں آپ ہی کی یاد میں حج کے ارکان ہیں آپ ہی کعبہ شریف کی تعمیر کرنے والے یعنی اسے گھر کی شکل بنانے والے ہیں جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا قیامت تک وہاں قیام اور سجدے ہوتے رہیں گے تفسیر نعینی میں لکھا ان کے بچے فوت ہو جاتے ہیں سنو مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کو آپ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت سارہ عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے آپ کو امدہ لباس اتا ہوگا اور اس کے فوراں بعد نبیع پاک علیہ السلام کو اتا ہوگا ایک عظیم شخصیت ہے جن کا حاجم تذکرہ کر رہے ہیں قرآن میں ایک اور شاندار واقعہ موجود ہے کاشم قرآن پڑھنے والے بن جائیں پھر ایک تاریخی آگ جلائی گئی اتنی آگ جلائی گئے کہ آسمان میں جتنے پرندے اس کے اوپر تھے وہ مر گئے بہت بڑی آگ جلائی گئی مگر اس آگ میں آپ کو پھیکا کیسے جائے بیٹھے اسلامی بھائیوں اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اے رب ان کی مدد فرما اللہ اکبر رب ارشاد فرماتا ہے میرا خلیل اگر مجھے کہے گا تو میں اس کی مدد کروں گا حضرت جبریلی امین حاضر ہوتے ہیں کہ حضور مجھے کچھ حکم دیجئے آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے کہا حضور آپ اللہ سے تو عرض کر دیجئے سبحان اللہ جب آپ سنو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے وہ جو بہتر فرمائے گا مجھے قبول ہے اگر میری آزمائش اسے قبول ہے تو یہ بھی مجھے قبول ہے توقل دیکھو بھروسہ دیکھو فرشتے حاضری دے رہے ہیں کہ حضور آپ کہیں ہم آپ کی مدد کریں بارش پر سادے تاکہ یہ آگ مجھ جائے اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے کسی فرشتے سے مدد نہیں مانگی اور آپ جاننا چاہیں گے جس وقت یہ تاریخی واقعہ ہوا حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی وہ فسرین نکھتے ہیں آپ کی عمر یا اٹھارہ سال تھی یا بیس سال تھی اٹھارہ بیس سال کی عمر میں توقل کا عالم یہ تھا بھروسے کا عالم یہ تھا کہ اگر یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے تو بجھے کی قبول ہے آپ کو آگ میں پھینکا گیا اللہ اکبر پھر رب کی حکمت دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ارشاد ہوتا ہے اس آگ کے لئے ارشاد ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آگ کو حکم دیا جاتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی والی ابراہیم پر آگ تھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم اتنی بڑی آگ میں ڈالے گئے کتنے دن رہے پتا ہے آپ کے بعض مفسرین کا کال ہے سات دنوں تک آپ آگ کے شولے میں رہے کسی مفسر نے لکھا چالیس دن کچھ مفسرین نے لکھا پچاس دن مگر جب اس آگ سے باہر آئے تو آپ کا بال بھی بھی کا نام ہوا تھا اب اس واقعے سے سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو اب میں آتا ہوں میسیج کی طرف مجھے بیان کنکلوڈ بھی کرنا ہے اب میں اپنے بیان کے کنکلوڈن کی طرف آتا ہوں یہ قرآنی واقعہ ہے اگر میرے بچوں میرے ینگسٹرز یہ اللہ کی کتاب میں واقعات موجود ہیں کتنے انٹرسٹنگ آپ دیکھیں یہ انٹرسٹنگ ہیں جو ہمیں پتا رہی ہیں ہم اس کے پیچھے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں علماء نے بحث کی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیوں فلشنوں کی مدد نہیں لی تو بتایا کہ رب پر بھروسے کا عالم یہ تھا اور شاعر لکھتے ہیں نا جب یہ لیول آ جائے نا یہ لیول آ جائے بھروسے کا تو کیا ہوگا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا ہمیں وہ دل چاہیے وہ ایمان چاہیے رب پر بھروسے کا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ غلستان پیدا آج بھی تمہاری غموں کی آگ پھول بن جائے گی اگر ایمان ابراہیم جیسا ہو جائے اور ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں کیا جاتا عقل تو کہہ رہی تھی کہ کیسے آگ میں چلے گئے تھے جل جاتے اللہ نہ کرے بچتے ہی نہیں مگر ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا کچھ فیصلے دل سے کیے جاتے ہیں بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق کون کودا تھا عشق عقل نہیں بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل تھی مہمِ تمہا شائعِ لبِ بام ابھی عقل تو سوچتی رہ گئی تھی عشق نے چھلانگ لگا دی تھی ایک اور شائع لکھتے ہیں نا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زوکے جنوں ہر چیز عقل سے نہیں دولی جاتی کچھ باتیں دل سے کی جاتی ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زوکے جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دے تھے حضرت ابراہیم نے یہ پروف کیا کہ جس کے ساتھ رب ہو باطل کونتیں کتنی ہی اوپر کیوں نہ آ جائیں آگ نہ کیوں نہ جلا دی جائے اللہ چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے یہی آج کے بیان کا میسج ہے مسئلہ یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں سب پر بھروسہ ہے ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے ہم اپنی پرابلمز میں ہم اپنی مشکلوں میں ہم اپنی پریشانیوں میں ہم سمجھتے ہیں پیسے ہوں گے تو مسئلے حد ہو جائیں گے سوس ہوگی نہ اگر فلاں بندے سے تعلق ہو گیا نا اب میری مشکل مشکل نہیں رہے گی بیمار بھی ہو گیا اچھے ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤں گا پاکستان میں علاج نہیں ہوا تو بیرونے ملچ چلا جاؤں گا پیسے ہونے چاہیے جناب بندے کے پاس پیسہ ہو تعلقات ہو پھر پرابلم پرابلم نہیں رہتی یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے دماغ میں بٹھائی جائے یاد رکھنا ساری دنیا کا پیسہ آپ کے پاس ہونا ہو ورڈ بیسٹ ہاسپٹل آپ اپنے لئے ہائر کر لیں دنیا کا بہترین ڈاکٹر نہیں ڈاکٹروں کی ٹیپ بلالے اللہ نے شفا نہیں دینی شفا نہیں ملنی اور غریب آدمی ہو جس کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہو رات دروش شریف پڑھ کے سوئے اللہ نے شفا دینی ہے صبح بغیر دوائی کے شفایا ہو جائے بھروسہ رب پر رکھو ہم اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں توقل کی تعریف علماء نے لکھی ہے توقل یہ ہے بندہ اسباب پر نہیں خالی کے اسباب پر توجہ رکھے ہم اسباب پر توجہ رکھتے ہیں یار سور سوگی تو کام ہو جائے گا پیسے ہوں گے تو مدینہ چلا جاؤں گا یہ بے وکوفی ہے دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری دنیا دیکھی مدینہ نہیں دیکھا ایسے غیب بھی ہم نے دیکھے ہیں رہنے کو گھر نہیں پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں آقا نے کئی بار مدینہ دکھا دیا کہاں کا منصف کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بنایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں تو خدارہ اپنا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے وہ درست کیجئے یہ نہیں کہتا کہ جناب کاروبار نہیں کرنا چاہیے جوب نہیں کرنا چاہیے اسباب ضرور اختیار کیجئے بگر توقل اور بھروسہ رب پر رکھئے دکان کھول کر بندہ یہ نہ سمجھے دکان لی ہے اس لیے کاروبار ہوگا نہیں دکان کھول لی ہے اب رب رزق عطا فرمائے گا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہا حضور اونٹ لایا ہوں باندھوں یا توقل کر کے چھوڑ دوں نبی پاک میں سرمایہ باندھ لو اور اللہ پر توقل بھی کرنے یہ نہ سوچنا باندھا ہے اس لیے بچ گیا گاڑی لوک لگائی ہے اچھا والا ٹریکر لگایا ہے اس لیے بچ گیا نہیں میرا کام ٹریکر لگانا ہے حفاظت کرنے والی ذات رب رب کائنار کی ہے یہ بہت باریک سی لائن ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے اور بندہ جو حرام کی طرف جاتا ہے میرے بہت سارے بھائی یا کاروباری بیٹھے مازلت کے ساتھ بعض وقت عجیب وجیب سی ڈیلز آتی ہیں عجیب وجیب سی کرنسیز آتی ہیں بہت سارے معاملات کاروبار کے نئے آتے ہیں نہ کسی کو کوچھنے کی فکر ہے کہ یار یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ فائل خرید سکتا ہوں کے نہیں یہ پلوٹ بیج سکتا ہوں کے نہیں یہ سودا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے یہ جو پیمنٹ ٹرمز میں تیہ کرنے جا رہا ہوں یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے ابھی تک تو میرے قبضے میں کوئی چیز نہیں آئی بلڈنگ میں فلیٹ کوئی نظر نہیں آرہا کیا میں اس کی ڈیل کر سکتا ہوں کے نہیں کر سکتا یہ جگہ ابھی پتہ ہی نہیں کہا ہے اور میں اس کی خرید و فروغ شروع کر رہا ہوں کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ نہیں کمیٹمنٹ میں جو کر رہا ہوں کہ بنا کر دوں گا یہ میں بنا کر دوں گا یا نہیں دوں گا یہ میرے لیے کرنا جائز ہے کہ نہیں ذرا سوچئے یہ کاروبار میں ہم کیوں نہیں سوچتے خدا کی قسم میرے بیچے اسلامی بھائیوں ایک بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام جو کچھ میرے رسط نصیب میں ہے ایک ایک دانہ مل کر رہے گا ساری دنیا چھیننے کی کوشش کر لے آپ کے نصیب کا رسط آپ کو مل کر رہے گا اور جو نصیب میں نہیں نا سارے لوگ دینے کی کوشش کر لے وہ نہیں ملنا جو نصیب میں لکھا وہ ملنا ہے وہ حلال کیوں نہ کماؤں کیوں حرام کی طرف جاؤں بندہ کہتا یار میرے ساتھ کاروبار شروع کرنے والا اتنی ترقی کر گیا کل اس اوٹر پر گھونتا تھا آج لینڈ کروزر ہے اس کا کاروبار چھپ کرو میں بھی وہی کروں گا اللہ کے بندے تم کسی کی ترقی کو تو دیکھ رہے ہو پہلے یہ چیک نہیں کروگے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہم سب کے لیے اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو وہ رب کریم تمہیں حلال میں بھی برکت دے گا اس کے بھروسے کو توڑو گے تو حرام کی طرف چلے جاؤ گے بہت بڑی تعداد میرے بیچے اسلامی بھائیوں جو حرام کی طرف جاتی ہے نا ناجائز کام کی طرف جاتی ہے اس کے پیچھے کانسٹ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ سٹروم نہیں رہتا سبر نہیں آتا کہ یار کب تک سبر کروں کب تک تھوڑے تھوڑے کماتا رہوں دنیا کدھر پہنچ گئی میری مارکٹ کے لوگ کتنی ترقی کر گئے اب میں ذرا حلال کے چکل میں تو پیچھے رہ جاؤں گا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کروڑوں روپے ہیں مگر حرام کے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے بیماریاں جان نہیں چھوڑتی اور جو پیسہ بچا ہوا ہے وہ قیامت کے لیے عذاب بننا ہے یہ پیسے اچھے ہیں یہ تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں سارے بچے فرما بردار ہیں سکون کی نیند آتی ہے بیماریاں قریب نہیں ہیں بتاؤ کون سے برکت والے ہیں پرابلم پتہ کیا ہے ہم نے برکت کوانٹی میں سمجھی ہوئی ہے جس کی بہت ساری گاڑیاں زبردست بنگلہ بڑا بینک بیلنس وہ برکت والا ہے یاد رکھو ایک بات برکت کوانٹی میں نہیں برکت کوانٹی میں ہے تھوڑے ہو اچھے ہو حلال کے ہو سکون کے ہو ایک ایک لکمہ ہاں کتابوں میں لکھا علماء نے حلال کھانے کا جو بندہ ایک لکمہ کھاتا ہے اس کے دل کو نور سے بھر دیا جاتا ہے ایک بار نبی پاک سے حضرت سعید بن نبی مقاس نے عرض کی حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے مستجاب الدعوات پتہ کس کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو کون کون بننا چاہتا ہے ساری چاہتے ہیں دعائیں قبول ہو جائیں پھر کیا چاہیے ہم سب کو اس کا آنسر چاہیے نبی پاک نے کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے ساد اتنے روزے رکھنا اتنے حج کرنا اتنے عمرے کرنا اتنا قرآن پڑھنا پھر تیری دعائیں قبول ہوں گی there is only one answer اے ساد اپنی غزہ فاقیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ تم حلال کھانے والے بن جاؤ تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع جائیں گی بہت بڑی مجورٹی کہتی دعائیں قبول نہیں ہوتی میں تو کعبے کی پہلی نظر دیکھ کر دعا مانگ کے آیا اتنے بڑے علماء سے دعا کروائی میں نے ادھر جا کر دعا کی فلاں مزار پر گیا دعائیں قبول نہیں ہوتی پہلے سوچوں تو صحیح کہ میں جو کھا رہا ہوں جو میری روزی مجھے مل رہی ہے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں وہ حلال ہے کے نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیو یہ بہت ضروری ہے ایک پار حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا زارو کتار رو رہا ہے اور ہاتھ اٹھا رہا ہے یا اللہ کرم کر دے یا اللہ کرم کر دے بہت رو رو کے دعائیں کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ اتنا رو رہا ہے اس کی دعا قبول کر لیں اللہ نے فرمایا پیغام میں الہی آیا اے موسیٰ یہ اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھولے اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کر لی اس کی مولا کیا رہا جائے پھر شاہد فرمایا اے موسیٰ یہ جو خاتا ہے یہ حرام ہے یہ جو پہنتا ہے یہ حرام ہے اب سوچئے دعائیں قبول کیسے ہوں گی حدیثیں ہیں میرے آقا کی حرام کا لکمہ جس کے پیٹ میں اس کی چاریس دن کا عبادت قبول نہیں اور اگر یہ جسم حرام سے بڑا ہے تو یہ جہنم میں جلنے کے قابل ہے جہنم کا اندھن بنا دیا جائے گا کس کام کا وہ پیسہ سوچو بینک بیلنس تو بڑھ جائے گا پروپرٹی کا کام بھی بڑھ جائے گا جس کے بہت خوبصورت بیڈروم اور لیوش ماتھروم ہیں وہ سوچے کتنے سال رہوں گے اس گھر میں کہیں ایسا نہ ہو اس خراب روزی کے چکر میں جس قبر میں جاؤ وہ قبر سانپ اور بچھو سے بھری ہو خوش نصیب وہ ہے جس کا گھر بھی اچھا ہو اور اللہ نے اس کی قبر بھی اچھی بنا دی ہو یہاں بھی مزے کرو ادھر بھی مزے کرو نا اب بندہ کہتا ہے یار باتیں تو ساری ٹھیک کرنا ہے چھوڑوں کیسے مینڈ کوئسٹن یہ آتا ہے سود کے کام میں بھنز دیا پشوت کے بغیر چلتا نہیں جود بولنے کی عادت پڑ گئی ہے ساری مارکٹ کا ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے میں نہیں کروں گا تو دوسرے کر جائیں گے میں آپ کو اللہ کے کلام سے ایک آیت سنانا چاہتا ہوں پلیز دل کے کانوں سے سنو کاش یہ آیت قرآنی ہمارے یقین میں بھلل جائے اور یہ اللہ نے فرمایا اگر میں ایمان والا ہوں میں مسلمان ہوں اور مجھے رب کے کلام پر بھروسہ نہیں تو پھر کس پر بھروسہ آیا اگر میں اللہ کا بندہ ہوں تو جو فرمایا میرے حق رب نے حق فرمایا نا وہ رازق ہے وہ مالک ہے وہی دینے والا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا نجات کا راستہ لوگ کہتے ہیں چناب آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں میرا کرزہ کیسے اترے گا میری پرابلم کیسے سالو ہوگی اتنا بڑا مسئلہ ہے اتنی بڑی مسئلہ میں پھنس گیا ہوں میں نہیں نکل سکتا دکتر نے منع کر دیا ہے کرزہ بہت چڑ گیا ہے بیماریاں بہت ساری ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ایک چونٹی آپ نے دیکھی ہوگی اس چونٹی کے آگے آپ سیو رکھو وہ چونٹی کے لیے وہ سیو پہاڑ ہوگا چونٹی ہے وہ سیو پہاڑ ہوگا آپ کے لیے کیا ہے سیو آپ اٹھا کے جن میں رکھ لیں گے آپ کے لیے سیو ہے چونٹی کے لیے پہاڑ ہے جو مصیبت آپ کے لیے پہاڑ ہے میرے رب کے لیے کچھ نہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَهِمْ قدیر وہ قدرت والا ہے وہ مالک ہے میں پریشان ہوں کو دیکھ رہا ہے میں جس مصیبت میں ہوں اسے معلوم ہے میں بھروسہ تو کروں اپنے لب پر میں بکاروں تو صحیح اس کو وہ ضرور مدد فرمائے گا مسئلہ یہ ہے میں سب کو بکارتا ہوں میں رب کو نہیں بکارتا میں دنیا والوں کے پاس تو جاتا ہوں میں اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا میں ہاتھ اٹھا کر اس سے التجائے نہیں کرتا کہ مالک بندہ تیرا ہوں سناؤ قرآن میں اسی مالک کو مولا نے میسیج دے دیا آپ کو وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِتْ اللہ فرماتا ہے میں ادھر سے روزی دوں گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا ارے ہوا ہے ایسا لوگ کہتے تھے میں کھڑا نہیں ہو سکتا برباد ہو گیا اللہ نے پھر کھڑا کر دیا میں ادھر سے روزی دوں گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا پھر رب فرماتا ہے فرمایا بھروسہ کرنے والوں سنو جو اللہ سے بھروسہ کرے اس کا کیا حال ہوگا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَمْ لَاهِ فَهُوَ حَسْمًا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے بس بھروسہ کریں یقین رکھو کہ میرا مالک دیکھو میری اور آپ کی جو ماں ہے کتنا خیال رکھتی ہے کبھی ماں چاہے گی میرا برا ہو آپ کا برا ہو ایک بار یقین تو کر لو کہ میرے مالک نے میں نے یہ جو کیا ہے نہ وہ بہتر کیا ہے کسی جانور کسی پرندے کو کل کی فکر نہیں ہوتی ہمارے بینک بھرے ہوتے ہیں فریج بھرے ہوتے ہیں کپنز بھرے ہوتے ہیں پھر بھی شگر بڑھ رہی ہوتی ہے پھر بھی بلڈ ٹریشر بڑھ رہا ہوتا ہے ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے کل کا کیا ہوگا مارکن ڈاؤن ہو گئی اب کاربار کا کیا ہوگا اللہ کے بندوں سب کام میرے سوچنے والے نہیں جس نے مجھے بنایا ہے میرا خالے کے وہ رسک دے گا رسک کا تو وعدہ ہے مغفرت کا وعدہ نہیں فکر کرو مغفرت کی ہم نے کبھی ڈاکٹر کے پاس ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا ایسے تو بہت سارے آتے ہیں ڈاکٹر صاحب بزنس ڈاؤن ہو گیا نقصان ہو گیا شگر ہو گئی بلڈ پریشر ہو گیا کوئی تو ایک آئے ایسا کہ میری شگر اس لیے ڈاؤن ہو گئی کہ مجھے یہ فکر ہو گئی کہ بکشا جاؤں گا کہ نہیں بکشا جاؤں گا قبر کیسی ہوگی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی گناہ اتنے ہوگئے ہیں ڈاکٹر صاحب اچھ کیجئے کسی بندے کو ایک کو تو فکر ہو سب کو رسک کی فکر ہے کاروبار کی فکر ہے بروسہ کرو اپنے رب پر ایک اور آیات قرآنی وظیفے کے طور پر یاد کر لو فیرونیوں میں اللہ کے نبی کے دشمن تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے جو مقابلے میں فیرون تھا اس قوم پر عذاب آیا ایک فیرونی تھا ایک جملہ کہا کرتا تھا اللہ نے اس جملے کو قرآن میں شامل فرما دیا اور اس پر عذاب بھی نہیں آیا وہ جملہ کیا تھا وہ کہتا میں اپنے سارے کام اللہ کے سفر کرتا خدا کی قسم میں مشورہ دیتا ہوں جتنی مجھے یہاں سن رہے ہو کوئی دیمار بیٹھا ہوگا کوئی کرزے میں ہوگا کوئی دیل ازدار ہوگا کوئی کسی تکلیف میں آنکھیں دل کر کے تصفر چواہ کر اکیلے کے یہ کہنا یا اللہ میں اپنے سارے کام مالک تیرے سپرت کرتا میں تھرکے آؤں میں کمزور ہوں میں نہیں کر پا رہا تُو بچھا لے تُو سنبھال لے کہو تو سینار علاقوں عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں بروسہ تو کرو وَأُفَوِّدُوا اَمْرِينَ اللَّهِ اے اللہ میں اپنے سارے کام تیرے سپرت کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے وہ ضرور کرن کرے پھر دیکھو غیب کہ کیسے نروازیں خلنے ہیں آج حمد کرنی ہے میٹھے اسلامی بارگو حرام نہیں کما ہوگا کچھ بھی ہو جائے میں ایک روپیہ بھی حرام اپنی روزی میں شامل نہیں بلے کام کم ہو جائے نہیں چاہیے مجھے ایسی روزی لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آخری بیان کی بات ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ یار آپ نے بات تو کی میں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں لیکن کاروبار کا کیا ہوگا فیملی کا کیا ہوگا میرے کام خراب ہو جائیں گے آمندنی کم ہو جائے گی خرچے زیادہ ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا اٹلی میں ایک مبلگ دعوت اسلامی اٹلی گئے انہوں نے بیان کیا وہاں ایک شخص بیان کے بعد آیا جو یارپ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پر سٹورز کے اندر شراب بیچی جاتی ہے مسلمان بھی بند کس مقی سے کام کرتے ہیں ایک نوجوان مسلمان کہتا ہے میرا سٹور ہے میں لکر بیچتا ہوں لگا اس پر شراب سیل کرتا ہوں آپ نے بیان تو کیا لیکن میں اگر شراب بیچنا چھوڑ دوں گا میرے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے 50% سے زیادہ آمندنی تو شراب بیچنے میں اس مبلگی دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے کہا ایک بات بتا وہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہے ایک بات بتاؤ تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو وہ تمہیں روزی دے رہا ہے تم حرام بند کرو گے کیا وہ روزی روک لے کریں رسک دینے والا کون ہے سب مل کے جواب دیں روزی دینے والا کون ہے ارے اللہ کو ناراض کر رہے ہو تمہیں روزی مل رہی ہے تو رازی کرو گے وہ غیب سے اور عطا فرمائے برکت عطا فرما دے گا وہ نوجوان زاروں کے تار رونے لگا کہتا ہے بس امری دے چھوڑا ایک سال بعد اولیلی دعوت اسلامی پھر اٹھلی گئے پھر بیان کے بعد وہ نوجوان ملا کہتا ہے ایک سال پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چھوڑ دوں کو تو اس طور کب بنے گا کیا کہتا ہے سال ہوا ہے اللہ نے اس سے زیادہ عمدنی میں برکت عطا فرما دی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا یَحْتَسِبْ قرآن کا وعدہ ہے اللہ ادھر سے روزی دے گا جہدر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا آؤ اپنے رب سے آدھوستی کرلو آج اس کے فیصلوں پر یقین کرلو اور اگر کسی پریشانی میں ہونا یہ نہ کہو کہ میں کیوں پریشان ہوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہے کیا پتہ یہی میرے لیے بہتر ہو آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا بھائی ہو گلہ خراب ہو اور وہ آئسکرین کی ضد کرے تھنڈے جوس کی ضد کرے کہ میں نے پینا ہے آپ پلائیں گے اس کو تو رونا شروع ہو جائے نہیں میں نے پینا ہے تو آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں پینا آپ کوئی برادر میں دوست کھڑا ہو کہا یار کیسے ظالم ہو بچہ رو رہا ہے آئسکرین نہیں دے آپ کہیں گے بھائی جان مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے ابھی دوں گا تو گلہ خراب ہو جائے گا ایسا ہی ہے اب میرا بڑا پیارا سا سوال ہے دل کو ذرا ٹچ کرے گا تمہیں باہ ہو کر بھائی ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے میرے رب کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے نہیں مل رہا میں رو رہا ہوں نہیں مل رہا میں التجاہ کر رہا ہوں دینا رب وہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے کاروبار اچھا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بچہ بیٹا ہو جائے میرے لیے اچھا ہے مجھے لگ رہا ہے میری فیکٹری لگ جائے اچھا ہے رب نہیں دے رہا وہ نہیں دے رہا تو وہی صحیح فرمانا ہے وہ میرا مالک ہے وہ میرا خالق ہے صوبونا اپنے کاموں سے یہ لیول آف توقل مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے پھر دیکھو کیسے غیب کے دروازے کھلتے ہیں پھر دیکھو کیسا سکون نازل ہوتا ہے تھوڑی روزی میں بھی اللہ تمہیں برکت دے دے گا تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہوگی نمازوں میں دل لگنے لگے گا تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے تحت ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے ربطہ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ تو روز ایسی شمیں اور ایسی روشنی ملنا شروع ہو جائے گی الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی آرمی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں قرآن کے نور کو پھیلا رہی ہے میں مشورہ دیتا ہوں آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ کے قریب کی مسجد میں دعوت اسلامی والے رات کو ایک چھوٹا سا مدرسہ لیلاتے ہوں گے جس میں صرف بڑے اسلامی بھائی بچے نہیں بڑے آتے ہیں اس مدرسے میں جائیے اپنے مخالش چھیک کیجئے قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اگر آپ قرآن کو انڈسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ایک بہت خوبصورت تفسیر قرآن ہے جس کا نام ہے سرات الجنان ہمارے مکتبے نے جاری کی ہے دس جلدوں پر ہے آسان اردو میں ہے سارے قرآن کے واقعہ اس میں ہیں پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہو جائے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ رات اپنے بچوں کو سونے سے پہلے والد کہے بچو آ جاؤ آج میں تمہیں قرآن کی کہانی سناتا ہوں آج کسی نبی کا واقعہ سناتا ہوں سوچے کیا پیارا ماحول بنے گا فلمیں دیکھ کر ڈرامیں دیکھ کر بے حیائی کے منظر دیکھ کر سوتے ہیں میرے بیچھے اسلامی بھائیوں دن کا اہل ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہماری آنکھ کا بد ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے اللہ تعریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے